موسیقی سو شروع کرتے ہیں جس میں کی ابھی لیٹسٹ افیرز کے بارے میں بار بار کوئیشن ریپیٹ ہوا ہے ایک ہی کی یہ جو گورنمنٹ کی سکیم تھی اگنی ویرز کے اوپر اس کا کیا ہوگا کیا یہ ایگزیگیٹ ہو پائے گی سیویل کورٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے بہت سارے کوئیشنز ہیں اور ساتھ میں آگے نیتاؤں کے بارے میں بی جی پی کے نیتاؤں کے بارے میں اسپیشلی کیا ہونے والا ہے ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ بھی ہے بی جی پی کی نیتاؤں کی ہیلتھ کے اوپر تو شروع کرتے ہیں بی جی پی کی کنڈلی کے اوپر ہم شروع کریں گے بی جی پی کی کنڈلی آپ کو میرے پرانے ویڈیوز میں مل جائے گی اور دوستو میرے ماننا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی سکیم لاغو کرتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے جوتشیوں سے صلاح جرور کرتی ہے لیکن جب یہ سکیم لانچ کی گئی 14 آف جون 2022 کو عزن منگل بار تھا اور نقشتر کال کہیں نہ کہیں اگنس تھے کورنمنٹ کے جیسے کہ اگر ہم تینوں کنڈلیوں کو بشلیشن کریں اگر بی جی پی کی کنڈلی کو بھی دیکھیں تو اس میں بریشک راشی کے چندرما سے شنی فورت ہاؤس میں چلے گئے ہیں چندرما سے کوئی بھی میل فک پلانٹ فورت ایٹھ اینڈ ٹویلتھ میں چلا جائے تو شب نہیں مانا جاتا ہے کوئی نہ کوئی پریشانیاں لے کے آتا ہے فورت ہاؤس جنتا کو بھی پربابیت کرتا ہے جنتا کے سکھوں کے بارے میں ماس کے بارے میں یہاں پر انڈیکیشن دکھائی دیتا ہے آپ لوگ کو میرے پرانے ویڈیوز اگر آپ لوگ دھیان دے پا رہے ہوں جس میں جب شنی مکر راشی میں ٹرانزٹ ہوئے تھے تو میں نے یہ جو بھیوشیہ بانیاں جو آج ہو رہا ہے سب یہ یہ میں نے اسی سمیہ بتایا تھا کہ دیش دنگوں میں جھلسے گا جب بھی گورنمنٹ کچھ اچھا کرنے کی کوششیں کرے گی تو کچھ نہ کچھ ایسے شرارتی ترتب جن کا فورن کے ساتھ کنیکشن بھی ہوگا گورنمنٹ کی سکیمز کو ڈیسٹرائے کرنے کی کوششیں کریں گے وہ ان سکیمز کی ڈیفت کو نہیں سمجھ پائیں گے جو ابھی بھی ہوا ہے چاہے وہ چار برش کے لیے ہی اگنی ویروں کو لانچ کیا جارہا تھا جس میں کچھ سیپریشن ویل سکیم آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے میں نے بھی پورا پی ڈیف پڑا ہے اس میں میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہم جوتش پہ ہی سٹک رہتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنگوں میں دیش جھلستا جا رہا ہے اور وہ بھی تب جب شنی کمب راشی میں وقری ہوئے ہیں تب کیا ہوگا جب شنی مکر راشی میں بارہ جولائی دوہجار بائیس کو پھر سے ٹرانزٹ کریں گے کیونکہ وہ بہت ایک کروشل سمیہ ہونے والا ہے جنبری دوہجار تئیس سٹ اس کے بارے میں بھی میں ویڈیو ایک جرور لے کے آؤں گا بیچ میں آپ لوگوں کے لیے سو اگر ہم بی جے پی کی کنڈلی دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ فورت شنی اگر ہم موڈی جی کی کنڈلی سے بھی بیچار کریں تو موڈی جی کی کنڈلی میں بھی چندرما برشک راشی کے ہیں وہاں سے بھی شنی کمب راشی کے فورت ہاؤس میں ہیں اور برشک راشی کی لگن کنڈلی میں شنی تو ویسے بھی فورت ہاؤس جو کی جنتہ کا ہے ماس کو پربابیت کرنا اور اگر ہم دیش کی کنڈلی کے اوپر بھی بات کریں پندرہ اگس انیس سو سنتالیس کی وہاں پر کرک راشی کے چندرما سے شنی اشٹرم چلے گئے ہیں کمب راشی کے تو چترت اور اشٹرم کا کمبینیشن بنا ہے اور کچھ اور بھی بڑے لیڈرز کی کنڈلی سے بیچار کیا جائے تو سیمیلر کمبینیشن تو کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی مورد دیکھ کے سکیمز لانچ کرے گی جو کی پوسیبل نہیں ہے دوستو کیونکہ ابھی جو سمیش سٹارٹ ہونے والا ہے بی جے پی کی کنڈلی میں جو کی میں ڈیٹو بات بتا دیتا ہوں سکس اپریل نائنٹین ایٹھی الیون فورٹی فائی مورننگ دلی سمیں یہ بی جے پی کی فاؤنڈیشن چارٹ ہے جس میں چندرمہ میں ابھی جو انتر سٹارٹ ہوگا شنی کا سترہ فربر ساری نائنٹین جولائی دو ہزار بائیس سے لے کر سترہ فربری دو ہزار چوبیس تک تو یہ بہت ایک کروشل ٹائم ہے جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مورچہ بھی کھولا جائے گا اور وہ بھی کروشل ٹائم میں مورچے اوپن کیے جائیں گے کیونکہ یہ جو ڈیڑھ برش کا ٹائم رہے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دیش کو بار بار دنگوں میں جھڑسانے کی کوششیں کی جائیں گی اور چاہے کتنی بھی کوشش کی جائے آرمی دوبارہ گورنمنٹ دوبارہ لیکن کچھ نہ کچھ شرارتی تحتب کچھ نہ کچھ بڑا جرور کرتے جائیں گے بیچ میں تو دوستو یہ تھوڑا سا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بی جی پی کیلئے ایک اگنی پرکشا کا سمیں ہے اس سمیں اس کا میں چنابوں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں جوڑ رہا ہوں چنابوں کے بارے میں ہم پھر سے بشلیشن کریں گے بکوز کئی لوگوں کی جیسے ہم کوئی پرڈکشن دیتے ہیں تو وہ چنابوں کے ساتھ یہ اپنی طریقے سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر لیتے ہیں ایک ہی پرڈکشن کو دس جگہ پر تو اس کو چنابوں کے ساتھ اس ویڈیو کو پلیز کنیکٹ مت کیجئے گا اب یہ جو انڈیکیشنز نے آگئے کہ اگنی ویر جیے جو سکیم لانچ کی گئی تھی کیا یہ چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی دوستو یہ مجھے سکیم خول پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کافی لمبے سمیں کے لیے لانچ ہوگی لیکن سمیں لگے گا کوئی نہ کوئی اس میں امینڈمنٹ ہوں گے ابھی کے لیے یہاں پر یہ کہنا کہ سکیم ایگزیکیوٹ ہوگی جی نہیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے آپ کوئشن یہ بھی آتا ہے کہ اگنی ویر یہ جو سکیم ہے یہ لانچ کب ہوگی امینڈمنٹ تو میں نے بتایا ہے امینڈمنٹ ہوں گے سمیں لگے گا یونیفارم سیبل کورڈ کا بھی اس کے ساتھ سمبند بنا ہوا ہے اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کیونکہ دو ہجر بائیس میں یونیفارم سیبل کورڈ کہیں نہ کہیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شانی مکر راشی میں ابھی ٹرانزٹ کریں گے بارہ جولائی کو اور کچھ بڑا ہونے والا ہے تو کیا گورنمنٹ یہ سب نہ کریں دوستو دو ہجر چوبیس میں الیکشن بھی ہونے ہیں پارٹی کو اپنی نیتیاں اپنے پرامیس ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے تو اگر مہرت کی ہی بات کی جائے کہ ہر بات مہرت پہ کی جائے تب تو مشکل ہو جائے گی پارٹی کے لیے تو یونیفارم سیبل کورڈ کا آنے کا مطلب ہے کہ دیش میں پھر دنگے ہونے کے چانسز پورے پورے دکھائی دیتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا اس کو کوئی روک نہیں پائے گا اب بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے آخر کیا میسج ہے میرا شنی مہا دشاہ سوری چندر مہا دشاہ میں شنی کانتر ایک تو چندر مہا سیکنڈ ہاؤس کے لارڈ ہیں اور برشک راشی میں چھٹے گھر میں چلے گئے ہیں چھٹا گھر روگوں کا ہے بیماریوں کا ہے ایلمنٹ کا ہے اور گپت بیماریاں سڈن ڈیس آرڈر اچانک ایک ایسا لوگ جو کی ہارٹ اٹیک برین ٹیومر اچانک برین میں آکسیجن کی سپلائی کا بند ہو جانا اور شنی کا انتر ابھی شنی اسٹمیش بھی ہیں آٹھ میں گھر سے ہیڈن ڈیس آرڈر کے بارے میں بیچار کیا جاتا ہے تو یہ ایک کلیر انڈیکیشن ہے کہ نائنٹینٹھ جولائی دوہجر بائیس سے سترہ فربری دوہجر چوبیس تک کا جو سمیہ ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی ہیلتھ کے لیے سمیہ صحیح نہیں ہے اور کون سے نیتا جو کی رولنگ پارٹی کے لیڈرز ہیں کیمرٹ منسٹری میں ہیں کچھ بہت ہی پاپلر سانسد بھی ہیں اور ان نیتاؤں کی لیے میرا ایک سیجیشن بھی ہے کہ جو بھی ان کے نیجی جوتیشی ہیں ان سے صلاح کریں اور اگر ان کے جو نیجی ایسٹرالوجرز ہیں اگر ان کو میڈیکل ایسٹرالوجی کا گیان ہے تب تو ان کے لیے سونے پر سہاگہ کہہ سکتا ہوں میں تو یہی ایک اپائے ہے کہ آپ اپنے جوتشیوں سے صلاح کرتے رہیں سولیشنز فالو کرتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنی ریمیڈیز کرتے رہیں ادروائز یہاں پر یہ جو ڈیڑھ ورش کا پیریڈ ہے یہ نیتاؤں کی ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا پہلے بھی کووڈ کے سمیں دو ہجر بیس میں بھی بی جے پی کچھ بہت بڑے نیتاؤں کو کھو چکی ہے تو سیملر کامبینیشنز پھر سے یہاں پر دکھائی دیتے ہیں دوستو بہت کچھ کہنا ہے مجھے ابھی بہت ساری بشلیشن کرنے باقی ہیں تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے ابھی جس میں باپس آیا ہوں ہالڈے سے اور بارہ جولائی دو ہجر بائیس کو جیسے کی شانیہ بھی مکراشی میں پھر سے باپس آئیں گے تو جو چھوٹے ہوئے کام ہیں ان کا بھی ایگزیکیشن ہونا باقی ہے اور وہ کون کون سے کارے بچے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم بشلیشن کریں گے آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے دھنی آباد بھارت ماتا کی جائے ماتا کی Barcelona ماتا کی گے زنگ